اس جرگہ کو بلانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو بلانے پر اتنا وائلنس کیوں کریئٹ کیا گیا؟ گورنمنٹ کا اتنا سٹاکت سٹانس کیوں ہے؟ 9-11 کے بعد سے جب سے امریکہ نے افغانستان میں وار اور ٹیرر شروع کی اس کا ڈریکٹ امپیکٹ ہمارے سوپے کے اوپر آئے حیبر پختون فا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ آج بھی جو ان کے پولٹیکل رپریزنٹیٹیو ہیں وہ اتنے آزاد نہیں ہیں اس جرگہ کو ہیڈ کر رہی ہے پچتون تحافظ مومنٹ اور اس جرگہ سے ایک دن پہلے اس کو بین کر دیا گیا زیا صاحب نے اسلامائیزیشن کے نام پر انہی پچتون لوگوں کے دماغوں میں جہاد کا ناریٹیو بھرا اور ان کو کہا کہ آپ جائیں اور آپ جا کر افغانستان میں سوویٹ فورسز کے خلاف لڑیں اسلام علیکم ویرز میرا نام عرسلان زائد خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ سے خیبر پختون خواہ میں ہونے والے پچتون نیشنل جرگہ کے اوپر بات کروں گا اس جرگہ کو بلانے کا مقصد کیا ہے اس کو بلانے پر اتنا وائلنس کیوں کریئٹ کیا گیا گورنمنٹ کا اتنا سٹاکت اسٹانس کیوں ہے اس پورے معاملے کا تاریخی پسہ منظر کیا ہے اور آخر میں ہماری ریاست کو کیا پالسی اپنانی چاہیے اس جرگہ کے لحاظ سے تو ان تمام پہلوں پہ آج بات ہوگی سب سے پہلے بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ پشتون قومی جرگہ کیا ہے یہ جرگہ دو ہزار بائیس میں بنو میں بھی بلانے گیا تھا اور اس کے بعد آج دو ہزار چوبیس میں تین دن کے اوپر مبنی گیارہ سے تیرہ اکتوبر تک اس کو بلانے گیا ہے اس جرگہ میں تمام صوبے کے جو بڑے قبائلی لوگ ہیں سیاسی جماعتیں ہیں عام عوام ہیں ان کو بلانے گیا ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ ہم نے چار موضوعوں کے اوپر بات کرنی ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ نائن الیون کے بعد سے جب سے امریکہ نے افغانستان میں وار اور ٹیرر شروع کی اس کا ڈریکٹ امپیکٹ ہمارے سوپے کے اوپر آیا یہاں ٹیررزم بڑا اور اس ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے فوج نے ملٹری آپریشنز کیے اور ان ملٹری آپریشنز میں کئی جانے گئیں ستر ہزار میں سے ساٹھ ہزار لوگ جو شہید ہوئے اس وار اور ٹیرر میں وہ پشتون تھے تو پشتون لوگوں نے بہت بڑی قیمت اٹھائی ہے اور اب وہ کوئی نیا ملٹری آپریشنز فوڈ نہیں کر سکتے تو پہلا مقصد ہے کہ خیبر پختونخواہ ریجن میں ملٹری آپریشنز کو ڈسکاریج کرنا دوسرا ہے اٹانومی اٹھاروی ترمیم کے بعد تمام صوبوں کو اختیارات دیئے گئے لیکن خیبر پختونخواہ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ آج بھی جو ان کے پولٹیکل ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ اتنے آزاد نہیں ہیں وہ آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو صوبہ ہے یہ ایک فرانٹ لائن صوبہ ہے یہ افغانستان کے ساتھ لگتا ہے اس کے اندر جو ریاستی ادارے ہیں ان کی انٹرونشنز ہمیشہ سے زیادہ رہی ہے اور اٹھاروی ترمیم کے بعد بھی اس کو اس طرح سے اٹانومس نہیں کیا گیا تیسری چیز ہے سوشو ایکنومک ڈیولپنٹ اس صوبے کے لوگ سوشو ایکنومک ڈیولپنٹ سے محروم رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک جوائنٹ ڈیمانڈ کرنا حکومت سے اور ریاست سے کہ یہاں کے لوگوں کو وہ ایکنومک پروسپارٹی دی جائے جیسا کہ باقی صوبوں میں خاص طور پر پنجاب میں ہیں اور چوتھی جو ڈیمانڈ ہے اس جرگاہ کی وہ یہ ہے کلچرل آئیڈنٹی اور ہیومن رائٹس کو انشور کرنا بہت سی شکایات ہیں پشتون لوگوں کو کہ ان کے لوگوں کو ان فورس ڈسپیرنس کا شکار ہوتے ہیں جو پیبر پختون خواہ کی جو یود ہے وہ تشدد کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے ایکسٹرا جیڈیشل کلنگز ہوتی ہیں اور لوگ بہت سا ظلم سفر کرتے ہیں تو ان چار ایجنڈاس کے اوپر بات کرنے کے لیے پورے صوبے کے جو لوگ ہیں ان کو اپٹھا کیا گیا ہے اس کے اوپر گورنمنڈ نے بہت سخت رد عمل دیا کیونکہ اس جرگاہ کو ہیڈ کری ہے پچتون تحافظ مومنٹ اور اس جرگاہ سے ایک دن پہلے اس کو بین کر دیا گیا سیم اسی طرح سے جیسے پاکستان کی بہت سی ملٹٹ آرگنازیشنز بین ہیں جن کو ٹیوریسٹ آرگنازیشنز ڈیکلیئر کیا گیا ہے اور اسی طرح پہ ایک جماعت کو بین کر دینا جو پچتون کے تحافظ اور ان کے رائٹس کی بات کر رہی ہے تو یہ اتنی خوش آئند بات نہیں تھی بہرحال یہ جرگاہ سٹارٹ ہوا اور یہ تین دن پہ مبنی ہے پہلے دن گیارہ اکتوبر کو اس جرگاہ میں پوری عام عوام کو بلایا گیا ان کے سامنے سٹیٹس رکھے گئے ان کے سامنے پریزنٹیشنز دی گئی کہ کس طرح جنگ سے ڈسٹرکشن ہوئی ہے سوبے میں کس طرح لوگ سوشو ایکنومک ڈیولپمنٹ سے محروم رہے ہیں جنگوں کی وجہ سے اور ایک پوری عوام میں کنسنسس ڈیولپ کیا گیا دوسرے دن اس جرگاہ میں پرائیوٹ میٹنگز ہوئی جس میں پولٹیکل پارٹیز اور جو ایلڈرز ہیں سوبے کے وہ بیٹھے انجیوز بیٹھے ہیومن رائٹس آرگنزیشنز بیٹھے اور انہوں نے لا عمل تیار کیا کہ کس طرح ہم نے کلچرل آئیڈنٹیٹی کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس کو انشور کرنا ہے سوبے میں اور تیسرے دن ایک کمیٹی بنائی گئی جسے پشتون نیشنل جرگاہ آرگنزیشن کمیٹی کہا جاتا ہے جس کا مقصد ہے کہ یہ تمام ڈسکشنز کے اوپر کیا پروگرس ہوگی آنے والے دور میں اس کو دیکھنا اور اس میں جو لوپ ہولز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ایرائڈیگیٹ کرنا اب یہ ساری کی ساری چیز ہمیں جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ دو ہزار بائیس میں بنو میں بھی جرگاہ بلایا گیا تھا تب ہی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں لیکن وہ ہیپ ہیزرڈلی ہوئی تھیں اس کے اوپر کوئی ایس اچھ ہمیں کنکریٹ میئرز نہیں دکھائی دیئے ان دو سالوں کے اندر تو اس وجہ سے دوبارہ یہ دو ہزار چوبیس میں جرگاہ بلایا گیا ہے اب اس جرگے کی ہسٹوریکل سگنفیکنس کیا ہے یہ اس جرگے میں جو تمام باتیں ہوئی ہیں سوشو ایکنومک پروسپارٹی ہیمن رائٹس کو انشور کرنا اور سلف گورنس دینا پشتونوں کو پشتون ایتنسٹی کو دوبارہ سے خوشحال کرنا یہ کانسپٹ ہے پشتون نیشنلزم کا یہ ساری بات اس کانسپٹ کے آس پاس ریولف کرتی ہے تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ یہ پشتون نیشنلزم کیسے امرج ہوا سب کانٹیننٹ میں کس طرح اس کو سیٹ بیک ملے کیا چیلنجز ملے اور آج یہ لوگ کیا ڈیمانڈز کر رہے ہیں بریٹش کولونیل ایرہ کے اندر جب بریٹش گورنمنٹ یہاں پر تھی تو انہوں نے سب کانٹیننٹ کے اندر اپنے ڈریک کولونیل رول کے تھو لوگوں کو ایڈمنسٹریٹ کرنے کی کوشش کی اور فاتا ریجن کے اندر جہاں پشتون بستے تھے ان کے لیے بریٹش گورنمنٹ نے گنجائش پیدا کر دی کہ آپ اپنے جرگہ سسٹم کے تھو اپنے معاملات چلا سکتے ہیں اور فاتا کو چھوڑ کر جو باقی پوری تیریٹری تھی سب کانٹیننٹ کی اس کو بریٹش خود اپنے قوانین کے تھو رول کرتے تھے لیکن اس کولونیل رول کے اندر ہمیشہ سے پشتونوں نے ریزسٹ کیا اس کولونیلزم کو کیونکہ پشتون سمجھتے تھے کہ یہ جو بریٹش رول ہے یہ ان کی آئیڈنٹیٹی کو کمزور کر رہا ہے یہ ان کے کلچر کو ختم کر رہا ہے یہ ان کی ایتھنسٹی کو سپریس کر رہا ہے تو ہمیشہ سے پشتونوں نے بریٹش رول کے اگینس جو ہے ریزسٹنس شو کی ہے اور اپنی ایتھنسٹی کی ایکنومک اور کلچرس پروسپارٹی کے لیے وہ لوگ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں نائنٹین کولٹی نائن کے اندر ایک نان ریزسٹنس مومنٹ چلی پشتونوں کی طرف سے جسے کہتے ہیں خدائی خدمتگار مومنٹ اور اس کو چلانے والے جو تھے وہ خان عبدالغفار خان تھے جنہیں باچہ خان بھی کہا جاتا ہے باچہ خان ایک بڑے ہی لبرل پشتون لیڈر تھے جو بات کرتے تھے والنس نہیں ہونی چاہیے اور پشتونوں کو سوشو ایکنومکلی پروگرس کرنا چاہیے پشتون خواتین کو ایجوکیشن ملنی چاہیے ان کو پولیٹیکلی ویل اویر ہونا چاہیے اور ان کو سیلف گورننس ملنی چاہیے تو یہ ایک نون ریزسٹنس مومنٹ تھی جو ایک بڑی ہی لبرل قسم کی اور بہت ہی پروگرسیف مومنٹ تھی جو بات کرتی تھی پشتون ایجنسٹی کو اپ لفٹ کرنے کی خان عبدالغفار خان پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے وہ یونائٹیٹ انڈیا کے حق میں تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر انڈیا ڈیوائیڈ ہوا تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بورڈر بنے گا اس سے پشتون ایریاز ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اور پشتون نیشنلزم کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ملے گا اور ایسا ہی ہوا 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک بورڈر کھینچ دیا گیا جیسے دورند لائن کہتے ہیں اور اس سے ہوا یہ کہ جو پشتون بیلٹ تھی وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گی اور آدھے پشتون افغانستان والی سائٹ پر آئے گئے آدھے پاکستان والی سائٹ پر آئے گئے تو افغانستان کے جو پشتون تھے انہوں نے دورند لائن کو انٹرنیشنل بورڈر ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے بار بار کوشش کی کہ وہ خیبر پختون خواہ کے پشتونوں کو بڑھاوا دیں اور وہ مل کر ایک پشتونستان ایک الگ ٹیرٹری کا وجود لاسکیں پاکستان بننے کے بعد پشتونستان کے نام سے ایک پشتون نیشنلزم کی سٹرگل چلتی رہی وہ ایک نون وائلنڈ سٹرگل تھی اس میں وائلنڈز کا راستہ نہیں تھا اور اسی طرح ایک پارٹی وجود میں آئی عوامی نیشنل پارٹی اے این پی جنہوں نے اس نون وائلنڈ سٹرگل کو جاری رکھا خیبر پختون خواہ ریجن میں اور یہ کانسٹنٹ سٹرگل آہستہ آہستہ چلتی گئی یہ جو لبرل مومنٹ تھی یہ ریڈیکل مومنٹ میں تبدیل ہوئی جب 1979 میں سوویٹ افغان وار شروع ہوئی زیا صاحب نے اسلام آئیزیشن کے نام پر انہی پشتون لوگوں کے دماغوں میں جہاد کا نیاریٹیو بھرا اور ان کو کہا کہ آپ جائیں اور آپ جا کر افغانستان میں سوویٹ فورسز کے خلاف لڑیں ریاستہ پر جہاد فرض کر رہی ہے یہ وہ معصوم لوگ تھے جن کا جنگوں سے کوئی تعلق نہیں تھا جو پروگرسیف باتیں کرتے تھے جو ایکنومک اور سوشل پروسپیلٹی کی بات کرتے تھے اپنے کلچر کو اپلفٹ کرنے کی بات کرتے تھے پاکستانی ریاست نے ان کے دماغوں میں جہاد کا نیاریٹیو بھر کے ان کو ہتھیار پکڑا کر افغانستان بھیجا اور کہا کہ آپ جا کر وہاں جنگ لڑیں اس سوویٹ افغان وار میں بہت سے افغانستان سے لوگ پاکستان میں آئے ہجرت کر کے رفیوج لینے اور انہوں نے آ کر وہی ریڈیکلزم پھیلانا شروع کیا استہ استہ پاکستان کے اندر اور الٹی میٹلی وہ جو ایک مومنٹ تھی پروگرسیوزم کی اس کو ریڈیکل مومنٹ میں تبدیل کر دیا گیا اور جب یہ سوویٹ افغان وار ختم ہوئی اور اس کے بعد نائن الیون کا کیا ہوا نائن الیون کے بعد امریکہ نے جب افغانستان پہ حملہ کیا اس افغانستان میں حملے کے ساتھ ساتھ بہت سے ٹیررس گروپ پاکستان میں آئے اور انہوں نے اسی پشتون بیلٹ کو ریڈیکلائز کرنا شروع کر دیا طالبان نے بہت سے پشتون ایریاز کیپچر کیے وہاں ایک بڑا ہی سخت قسم کا اسلام نافذ کرنا شروع کیا اور ریڈیکلائز کرنا شروع کر دیا سوسائٹی کو جہاں پر طالبان ایک طرف ریڈیکلائز کر رہے تھے وہی پر امریکہ انہی علاقوں میں بومکس کر رہا تھا ڈرون اٹیکس کر رہا تھا اور ماسوم لوگ مارے جا رہے تھے تو وہی ایک نون بائلنس کی سٹرگل وہی پشتون نیشنلزم جو لبرل ویلیوز سے سٹارٹ ہوا تھا وہ ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹریمزم کی طرف آہستہ بڑھنا شروع ہوا اور آلٹیمیٹلی وارن ٹیرر ختم ہوئی اٹھارویں ترمیم سے کسی حد تک صوبے کا اٹانومی ملی اور پھر پچیسویں ترمیم کے تحت فاتا کو کیپی کے کے ساتھ مرج کر دیا گیا ملٹری آپریشنز کے تھوہ کسی حد تک پیس آئی تو تب ایک اور سٹرگل سٹارٹ ہوئی پشتون تحفظ مومنٹ کے نام پر جنہوں نے آواز اٹھائی کہ پشتونوں کی جو پرسیکوشن ہو رہی ہے پشتون نوجوانوں کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں مارا جا رہا ہے ان کو اٹھایا جا رہا ہے مسنگ پرسنز ڈیزیگنیٹ کیا جا رہا ہے اس کے خلاف یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے آہستہ آہستہ دوبارہ سے نان وائلنٹ سٹرگل سٹارٹ کی جس میں دوبارہ وہی پشتون نیشنلزم تھا جس میں یہ بات کرتے تھے سوشل اکنومک پروسپارٹی کی کلچرل ریکنیشن کی سیلف اٹانومی کی اور دوبارہ سے جب یہ مومنٹ سٹارٹ ہوئی تو اس مومنٹ کو اس طرح سے ایک لبرل مومنٹ کے طور پر نہیں دیکھا گیا اس کو پاکستان کے ریاستی اداروں نے ڈیزیگنیٹ کر دیا یہ مومنٹ شاید فورن ایجنڈا کے اوپر کام کر رہی ہے پاکستان کے ریاستی اداروں کو کرٹیسائز کر رہی ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف لڑ رہی ہے اور پھر الٹیمیٹلی پاکستان کی ریاست نے آئرن ہینڈ سے ان کو ڈیل کرنا شروع کیا ان کو بین کیا گیا ان کی لیڈرشپ کو اٹھایا گیا ان سے سختی سے پیش آیا گیا اور پھر اسی تناظر کے اندر آج یہ جرگہ ہو رہا ہے جس میں وہی ڈیمانڈز ہیں جو ایک ٹائم پر خدای خدمتگار مومنٹ میں باجہ خان کی ڈیمانڈز تھیں کہ ومن رائٹس انشیور ہونے چاہیے تعلیم دینی چاہیے سوشل اکنومک پروسپارٹی آنی چاہیے تو اس جرگے میں ریاست پاکستان کو بہت سیریسلی اڈریس کرنا چاہیے ان کنسنس کو جو اٹھا رہے ہیں پشتون جو اپنی ریکنیشن مانگ رہے ہیں اپنے سوشل اکنومک اور ہیمن رائٹس مانگ رہے ہیں ہم نے پاسٹ میں بہت غلطیاں کی ہیں ایسٹ پاکستان میں بھی کچھ اسی قسم کے مسائل تھے جو ہم نے اڈریس نہیں کیے ہم نے ان کو سپریس کرنے کی کوشش کی اور الٹیمیٹلی وہ ہم سے الگ ہو گئے آج اسی طرح کے مسائل بلوچستان میں چل رہے ہیں جہاں پر بلوچ نیشنلزم چل رہا ہے وہ بھی اپنے اسی قسم کے رائٹس مانگ رہے ہیں پشتون نیشنلزم چل رہا ہے کے پی کے میں جہاں پر وہ ایک نون وائلنٹ سٹرگل چلا رہے ہیں تو ڈائلوگ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور سوشو اٹنومک ڈیولپنٹ کرنی چاہیے ریکنسٹرکشن کرنی چاہیے اور ملٹری آپریشنز کی جگہ نون کانیٹک میرز لینے چاہیے آپ کو ان ٹیوریسٹ اور ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کو روٹ آؤٹ کرنے میں کیونکہ جب بھی آپ جنگ کرتے ہیں تب مس کالکولیشنز ہوتی ہیں معصوم لوگ مارے جاتے ہیں بچے مارے جاتے ہیں اور پھر وہی لوگ ریڈیکلائیز ہوتے ہیں جن کے معصوم بچے مارے جاتے ہیں وہی آپ کی ریاست کے خلاف لڑتے ہیں تو ریاست کو اس ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کو دیکھنا چاہیے ریاست کو چاہیے کہ ایک پیسفک قسم کی پولیسی بنائے جس میں سیٹلمنٹ کرے تھروڈ ڈیپلماتک چینلز اور نون کانیٹک چینلز اور ان ملٹری آپریشنز کی جگہ انٹیلیجنس بیزڈ آپریشنز کرنے چاہیے جہاں پر آپ کیلکولیشن کے ساتھ جو ہے ٹارگٹ کریں ان اناثر کو جو پاکستان میں انتشار پھیلا رہے ہیں پاکستان کی پیس اینڈ پروسپالٹی کو خراب کر رہے ہیں تاکہ صوبے کے اندر امن آ سکے اور کانفیڈنس بیلڈنگ میئرز جو ہے وہ لیے جا سکیں تاکہ خیبر پختونخواہ کی عوام ان کے لیے ریاست کو لے کر لائلٹی ہو اور ان میں جو وطنیت کا کانسپٹ ہے وہ مزید مستاقم ہو سکے میں اس ویڈیو کے اند پر آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ اس پشتون نیشنلزم کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے کہ حکومت پاکستان کو اپنی کیا پالسی اپنانی چاہیے کہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے اور انٹیگریٹ کیا جا سکے ان لوگوں کو اور خاص طور پر آپ اس پشتون جرگہ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کے مطابق اس کے کیا آؤٹکمز نکل سکتے ہیں اور کیا نکلنے چاہیے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے پروڈکٹف ثابت ہوئی ہوگی آپ کمنٹس میں اپنی سجیشنز بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کس ٹاپک کے اوپر یا کس بک کے اوپر میرا انالیسس سننا چاہتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کی ریکمینڈڈ بکس یا ٹاپکس کے اوپر اپنا ہمبل انالیسس شیئر کر سکوں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا وہاں شکریہ